کہ باگے ادن کہاں ہے اور اس ویڈیو میں بڑی اچھی تفصیل بیان کی گئی اور بہت سے جو آرکیالوجسٹ ہیں ان کا ذکر گیا گیا بہت سے پروفیسرز کا بھی جو ہے وہ ذکر آتا ہے جنہوں نے ریسرچ کی ہے اور بتانے کوشش کی ہے کہ ابھی باگے ادن کہاں پر ہے اور باگے ادن لگایا کہاں پر گیا تھا اور باگے ادن احسن میں تھا گیا تو میں نے جہاں تک اس کے بارے میں پڑھا ہے سنا ہے سمجھا ہے اور جاننے کی کوشش کی ہے اور جہاں تک خدا نے مجھے اکل دنائی شور اور فہم سے نوازا ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں میں بھی یہاں پر اس کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا اور کوشش کروں گا کہ سادہ اور آسان الفاظ میں ہو کہ ایزیلی ہمیں سمجھ آسکے اور بات کچھ یہ ہے کہ جب خدا نے آدم کو بنایا اور انسان کو بنانے کے بعد ان کے لئے باگ لگایا تو باگ کی کچھ خصوصیات تھیں جن خصوصیات کو سمجھنا ہمارے لئے پہلے ضروری ہے کہ وہ جو خصوصیات باگ ادن میں خدا نے ڈالی ہوئی تھی یعنی خدا کا جو باگ تھا اس کے اندر جو خصوصیات تھیں آج وہ کن کن جگہوں پر نظر آتی ہیں تو جن جگہوں پر وہ خصوصیات نظر آتی ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہیں پر باگ ادن بھی لگایا گیا ہوگا اور بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جب خدا نے باگ ادن کو لگایا تو لکھا ہے کہ وہاں پر خدا نے بہت سارے درخت لگائے اور ہر طرح کے جانور اور ہر طرح کے پرندے اور تمام تر مخلوقات جو تھیں خدا کی جو خدا نے زمین پر بنائی ہوئی تھی ان میں سے میکسیمم جو ہے وہ وہاں پر رکھیں اور آدم سے کہا گیا کہ بس پڑھو پھلو پھلو زمین کو معمورو محکم کرو تمام تر قسم کے جانور وہاں پر موجود تھے وہاں پر ایک دریا بھی تھا جس میں سے چار ندیاں نکلیں اور چار ندیوں میں وہ ڈیوائیڈ ہو گیا جن کا نام ہم بائلوں کا دس میں پڑھتے ہیں فیسون جہون دجلہ اور فراد اور سب سے پہلے اب جب ہم بات کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں ندیوں کی تو ندیوں میں سے پہلی ندی جس کا نام فیسون خدا نے رکھا تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ خدا نے کہا تھا کہ اس کے اندر سونا رکھا گیا ہے اور سونا رکھا نہیں گیا بلکہ سونا چکھا سونا ہے یعنی مقدار میں بہت زیادہ ہے وہ سونا یعنی اس ندی کے اندر سونا پایا جاتا ہے اور اس کے بعد زمین پر جو جانور اور جو پرندے بنائے گئے تھے ان میں سے کافی مقدار جو ہے وہ باگہ دن میں تھی ان کی کافی زیادہ تعداد میں تھی باگہ دن میں اور پھر اس کے بعد خدا نے پہاڑ اور اس کے بعد پھر ساتھ میں بہت سارے ان کے اوپر درکھ جو ہے وہ بھی باگہ دن میں لگائے پوری زمین کے نسبت یہاں پر زیادہ تھے اور خدا نے جب اس کو رکھا اور اس کے بعد اسے کہا کہ بڑو پلو زمین کو مامور و محکم کرو جب بدی کی گئی اور جب گناہ آیا اور انہیں باغ ادن میں سے نکال دیا گیا اس کے بعد باغ ادن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو درخت بھی ہیں اور ان کے چوگر پیرہ بھی لگایا گیا ہے اور آدم کو دور رکھا گیا ہے کہ وہ دوبارہ باغ ادن میں داخل نہ ہو سکے اسے محنت کی کرنی پڑے گی کمانی پڑے گی اور پھر اس کے بعد ہم باغ ادن کا ذکر بہت کم پڑتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم آگے آئے تو پھر ایک قدم سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ باغ ادن بھی زمین سے ختم اور اس کے بعد اس کا ذکر بھی ختم اور وہ جو ندیاں ہیں ان میں سے دو ندیاں ختم اور دو باقی بچتی ہیں اور یہ کب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جب طفان نو آتا ہے جب طفان نو آیا چالیس دن تک دن رات بارش پر ہوتی رہی اور زمین کے تمام تر پہاڑ جو ہے وہ ڈوب گئے اور زمین کا ایک بات جو نقشہ ہے وہ تبدیل ہوا پہلے بھی جب بات ہوئی ببتیس میں کی تو میں نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب نو کشتی میں سوار تھا طفان کے بعد تو نو کی زندگی نہیں تھی اس کے لئے تمام تر چیزیں نہیں تھی زمین کا نقشہ بھی نیا تھا بہت سی چیزیں بدل گئی تھی میں نے اس وائس میں بھی یہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ نو کے دور میں دو ندیاں فیسون جہون ان کا وجود ختم ہو گیا تھا اس کے بعد صرف دو ندیاں بچی تھی دجلہ اور فرات جن کا ذکر ابھی تک چلتا رہا ہے وہ دو ندیاں ختم ہو گئی وہ ان کے اوپر جو ہے وہ مٹی آ گئی وہ زمین کے نیچے دب گئی اس کے بعد باغیدن کے اندر جو درخت لگائے گئے تھے جو پہاڑ تھے وہ زمین کے اندر زمین دوز ہو گئے دفن ہو گئے اور اس کے بعد بہت سے نئے پہاڑ وجود میں آئے اور بہت سے پہلے جو پٹیلے اور پہاڑ تھے وہ ہموار ہو گئے اب جب ہموار ہوئے ہیں تو ان ندیوں کے اوپر جب مٹی آئی ہے وہ ندیاں میدان بین گئی ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بنین و انسان جب زمین پر پھیلنے لگے تو ان ندیوں کے اوپر بہت سے ملک اور شہر اور قبیلے آباد ہوئے اور ان قبیلوں کا اگر ہم ذکر کریں جو آگے بڑھتے چلے گئے اور اس کے بعد قومیں ان پر آ کر حکومت کرنے لگیں اور آج کے دور میں جیسا آرکیولوجسٹ کہتے ہیں اور بہت سے پروفیسرز کا ماننا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے عرب امارات ہیں وہ سارے کے سارے باغی ادن کے اوپر ہی بنے ہوئے ہیں باغی ادن اس وقت جو ہے وہ زمین دوز ہو چکا ہے اور جتنے عرب امارات ہیں قویت ہو گیا عراق ہو گیا اس کے بعد اور عرب امارات یہ جو ہیں یہ اس وقت باغی ادن کے اوپر بنے ہوئے ہیں ان دو ندیوں کے اوپر جو زمین دوز ہو چکی ہیں اور اس بات کی شہادت یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سونا وہیں سے نکلتا ہے اور سائنس یہ کہتی ہے کیمسٹری یہ کہتی ہے اگر آپ بائیو پڑھیں تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ جانوروں کو اور لکڑیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیں سالوں سال تک اور ان تک اوکسیجن نہ پہنچنے دے تو ہیٹ کے ساتھ وہ جلتی ہیں وہ گل سڑ جاتی ہیں اور ان کی ایک لیوی سی بن جاتی ہے جسے چار کول کہتے ہیں اردو میں اس کو تار کول کہتے ہیں جسے بعد میں ریفائنڈ کیا جاتا ہے اور کوئلہ بھی اس میں سے نکلتا ہے اور تمام تر جو تیل آپ یوز کرتے ہیں جو گیسز یوز کرتے ہیں وہ اسی میں سے نکلتی ہیں کیونکہ باگردن کے اندر بہت زیادہ درکھ تھے بہت زیادہ جاندار تھے جب تفانے نو آیا وہ تمام کے تمام وہاں پر دفن ہو گئے ان کے اوپر مٹی آگئی وہ نیچے دب گئے اور ان کے نیچے دبنے کے بعد سالوں سال تک ان تک اوکسیجن نہ پہنچنے کی وجہ سے زمین کے دباؤ کی وجہ سے مٹی کے دباؤ کی وجہ سے اور زمین کی گرمائش کی وجہ سے وہ وہیں پر گل سڑ گئے ہیں جو گلنے سڑنے کے بعد جو ہے وہ چار کول بن گئے ہیں اور اسی چار کول میں سے آج جو ہے وہ دنیا بھر کا تیل نکل رہا ہے گیسز نکل رہی ہیں اور اسی فیسون ندی کا جو دبا ہوا سونا ہے وہ آج تمام تر عرب امارات میں سے نکل رہا ہے کوئیت میں سے نکل رہا ہے سعودیہ میں سے نکل رہا ہے ایسے علاقوں میں سے نکل رہا ہے جسی کے لیے آج وہاں پر سونا سستا اور باقی ساری دنیا میں مہنگا ہے یہ ایک شورٹ سی جو ہے وہ ایک وائس نوٹ ہے جو میں باگے دن کے بارے میں کرنا چاہتا تھا باقی وہاں پر جو درخت تھے دو اور اس کے بعد اور بہت سی وہاں پر جو ہے باگے دن دیکھ بہت بڑا جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ مکاشوہ ہے جسے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے وہاں پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہوئی ہیں جو انسان کی اکل سے بالاتر ہیں تو ابھی جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی اس کو لے کر صرف جس چند ایک باتیں یہی ہیں آسان کرنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باگے دن کہاں لگایا گیا تھا اور اس وقت اصل میں باگے دن ہے کہاں